بسم اللہ الرحمن الرحیم راجع شفقت علی تارہ مخاطب ہوں چیئرمنٹ پاکستان ہیمن رائٹس ووش ٹائیمنٹ چیئرمنٹ پاکستان پولیس ویل فیر سیوز ایٹرسٹ خیلی تمہیں گورنمنٹ آپ پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں صدر پاکستان آسف علی زداری صاحب کو وزیر اعظم شباہ شریف اور ان کی تمام ٹیم کو جنہوں نے یہ خلائی سفر کا آغاز کیا پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ ایسے کام کرنے کی توفیق تا فرمائے ایک سے ساتھ ساتھ پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری جس کی وجہ سے عوام بہت مشکل کا شکار ہے بجلی گیس خانبین گیشیاں مہنگی ہیں انہیں سستہ کیا جائے روزگار نہیں ہیں لوگوں روزگار دیا جائے اور جیسے انہوں نے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جیسے ہی حکومت میں آئیں گے تو اسمبلیوں سے پولیس کے حقوق کے بل پاس کریں جس میں پولیس کی اپنی رہشی سوسائٹیاں نہیں ہیں شہیدو پبرستان تک نہیں ہیں پولیس کے بچوں کو بغیر سفارش کے بھرتی کیا جائے پرویوٹ سکول جتنے بھی ہیں پرویوٹ پینل پر کیا جائے تاکہ ہر سکول میں پرویوٹ سکول میں اپنے بچوں کو پولیس نے پڑا سکیں اس کا دس پرسنٹ دیا جائے کیونکہ ہر علاقے میں اتنے بچے نہیں ہوتے اور پرویوٹ سکول کا لیبل ایک جسا کیا جائے جیسے امریکہ کے اندر کوئی بیروزگار ہوتا ہے تو اس کو بیروزگار آنانس ملتا ہے گھر کا کراہ ملتا ہے اس کے بچوں کو فری تعلیم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کو جو حضرت کانیڈا میں چلنا ہے پھر دنیا میں چلنا ہے اس لا کو یہاں لائے جائے پولیس اور عوام کا کارڈینیشن پاکستان کی سلامتی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب تک پولیس اور عوام کا کارڈینیشن نہیں ہوگا دنیاں ختم نہیں ہوں گی ملک میں دہشت گدی جیسے واقعات ہوں گے اور سیور سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک کی خود افاظت کریں جیسے ہماری پاک فوج ہماری ہیرو آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی نیوی آرنی ائر فورس رینجرز پولیس پولیس ایک واہی دپارٹمنٹ ہے جو بغیر سالتوں کے عوام کی خدمت کر رہا ہے اور کوئی سالت نہیں ہے یہاں کے دوسرے دپارٹمنٹوں کے پاس وہ تمام سالت ہے میڈیکل پینل رہشی سوسائیڈیاں سکول شہیدوں قبرستان پولیس ایک واہی ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کوئی سالت نہیں پھر بھی عوام کی خدمت کر رہا ہے جس میں میں تمام پاکستان کی جنسیز کو سلام پیش کرتا ہوں اور خاص طور پولیس کو اور پولیس کے افسران کو چاہیے کہ سن کوٹا شہید کوٹا اگر بند بھی ہے تو پولیس کے بچوں کو بغیر سفارش کے بھرتی کیا جائے کہ اس کے پتا چلے اس ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کے والد نے اس محکمے کو تیس سال دی ہے چالیس سال دی ہے پچاس سال سرویس کی اور اس کے بیٹے کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور اگر اس کی تعلیم کے میار کے ساتھ سے نوکری نہیں تو اور بہت ساری نوکرییاں اس کو پولیس میں بھرتی کیا جائے اسی طرح سیول سوسائیٹی کے لوگ ہر کوئی ڈاکٹر بنتا کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی پوج میں جاتا ہے کوئی رینجس میں جاتا ہے کوئی بنسمن بنتا ہے اگر پولیس کے بچے پولیس کی نوکرییاں کرنا چاہتے ہیں سیول سوسائیٹی کو ان کو بھی بغیر سفارش کے بھرتی کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی پولیس کے حقوق کے لئے میں ساری زندگی کام کرتا روں گا پولیس کے بل انشاءاللہ ان سملیوں سے پاس ہوں گے اور پولیس کو وہ تمام سول جاؤں گی جو پاک فارڈ جنگرز اور دوسری ایجنسیوں کے پاس ہے مل کے پاکستان کی خدمت کرنی ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان بہت مشکل ترین حالات میں ہیں ہمیں سب سیول سوسائیٹی کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے ایک قدم آگے بڑھے پاکستان کی سلامتی کے لئے اور دوسری بات یہ کہ ہم امریکہ سے کنٹینیو کرزے لے رہے ہیں اور وہ کرزوں کا بوجھ عوام پر ڈال لیں تو میں گورنمنٹ پاکستان سے گزائش کروں گا کہ جو لوگ باہر سے گاڑیا انپورٹ کر رہے ہیں یا جو کوئٹا سے مال لارے ہیں ان کو لیگل کیا ملاتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امریکہ کا کرزہ انشاءاللہ یہ پاکستانی جو ہم کو سمگلر کہتے ہوں سمگلر نہیں بیننس میں نے صرف فرق صرف اتنا کہ اگر کوئٹا سے کوئی چاکلیٹ یا سگرٹ آتا ہے وہ چاکلیٹ یہاں پانچ سو روپے کی ہے تو جب یہاں پاکستان میں آگے وہ ساٹھ روپے کی ملتی ہے تو ایک بچہ ساٹھ روپے کی چاکلیٹ تو کھا سکتا ہے پانچ سو روپے کی نہیں کھا سکتا جو ملکہ لاتے ہیں اسی طرح سگرٹ سستے ہو جاتے ہیں گاڑیاں سستی ہو جاتی ہیں تو یہ چیزوں کو لیگل کیا جائے اور جو کسٹم پکڑتا ہے اس کو اسی وقت ہاتھوں چلان بھریں اور اس کے ڈپارٹمنٹ اگر مجھے انشاءاللہ بناتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امریکہ کے کرزے اور پاکستان کے کرزے نے یہ جو انپورٹ بند ہوئی ہے اس سے بہت فرق پڑے گا گاڑیوں کے ٹیکسز کم ہوں گے گاڑیاں یہاں آئیں گی ہمارے ملک میں بینس آئے گا لوگ بینس کریں گے انہیں پتا کہ ہم کوئی چیز دے کے جاتے ہیں تو اس کا لیگل ٹیکس بھر کے ہم اسے لیگل کر لیتے ہیں اور اسے سان کیا جائے اسے پوسیجر میں نہیں ڈالا جائے اگر کوئی کسٹم کا جو سمان ہے اگر وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے فوری پیمیٹ دے اپنی رسید کلیئر کرے سٹم لگا جو اس کا کنٹینیو پوسیجر وہ کرتے رہے لیکن ان کو اتنا ریلیو دیں تاکہ ملک میں سرمایہ کاری آئے ہمارا پاکستان دنیا کا ترقی آفتہ ملک بنے لوگوں کو روزگار ملے پاکستان ہے تو ہمیں ہمیں اس وقت سیاست سے زیادہ ریاست کی ضرورت ہے کیونکہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی اور ہم امیشہ امریکہ کی پولیشیوں کی بات کرتے تو امریکہ میں بے روزگار لوگوں کو بے آپ کو پتا ہے کہ وہاں تعلیم فری ہے پرائیوٹ سکول ایک لیبل گئے ہیں یہاں بچے احساسے کم تلیمے کہ ہم گورنمنٹ سکول نہیں جائیں گے پرائیوٹ سکول جائیں گے لیکن لوگوں کے پاس اتنی سہولتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کہاں سے جائیں گے ان کے پاس اگر وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتے اپنے بچوں کی سکول فیس نہیں دے سکتے اپنے مکانوں کا کراہ نہیں دے سکتے اور کراہیداروں کے اوپر ٹیکس ختم گیا جائے کرائے داروں پر ٹیکس نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا گو ٹیکس دے رہے ہیں کھانے پینکی ایشیا میں دے رہے ہیں پیٹرول میں دے رہے ہیں میڈیسن میں دے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں دے رہے ہیں گیس کے بلوں میں دے رہے ہیں اس میں آسانی کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور میں پھر آخر پہ آصیب علی زداری صاحب کو اور وزیراعظم پاکستان کو مبارک دیتا ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ نیا آغاز کیا ہے فلائی سفر کا اور اللہ تعالیٰ ان کے مشنوں کو کامیاب کرے ہم ان کے ساتھ ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے ہمیں مل کے سب سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کے اس طرح حکومت کا ساتھ دینا چاہیے کہ پانچ سال ملک چلے تاکہ عوام کو ریلی ملے اور پاکستان ترقی کرے سب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ بات اللہ حافظ